بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ سب کریئے سے ہوں کہ آج ہم نے جو ٹوپک ڈسکس کرنا ہے لیکچے نمبر ایٹ آئی سی ایس کمپیوٹر پارڈ ون کا وہ ہمارے پاس ہے ٹائپ آف ڈسپلی سکرین لیکچے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ لاسٹر میں ہم نے آوٹپوٹ ڈوائزز دیکھی تھی میجر کتنی طرح کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس تھی منیٹر ہوتی ہے ایک یعنی ڈسپلی سکرین جس کو کہتے ہیں سپیکر ہوتا ہے پلوٹرز ہوتے ہیں پرنٹرز ہوتے ہیں یہ چار طرح کی ہمارے پاس آوٹپوٹ میجر تھی ان میں سے آج ہم نے جو ڈسپلی سکرین تھی یعنی سکرین جیسے کہہ لیں اس کے آگے فردر ہم نے ڈیٹیل تیاز ڈسکس کرنا تھا تو آج ہمارے پاس ہے ڈسپلی سکرین یعنی وہ سکرین جس کے اوپر آپ کا سسٹم آپ کو آوٹپوٹ دکھا رہا ہوتا ہے سامنے فرنٹ سکرین پر جہاں پر آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ویجیول ایمپیکٹ چیزوں پر ہوتا ہے جہاں پر وہ آج ہم ڈسکس کریں گے اب ڈسپلی سکرین کی بھی ہمارے پاس مختلف طرح کی ٹائپس ہیں جیسے میں نے منشن کر دی ہیں سی آر ٹی ہے ایل سی ڈی ہے ایل ڈی ہے یا گیس پلازما ہوتی ہے ہمارے پاس تو آج ہم فرسٹ آف آل ڈسکس کریں گے سی آر ٹی اس کی ڈائیگرام بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے آپ کو سمجھ آ رہے گی اس کے اندر کیا ہے کیتھوڈ ریس کس طرح کام کر رہی ہوتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ کیتھوڈ ریس چھوک جو ہے آپ کو بتا جیسے ہمارے کا ٹی وی ٹی وی وغیرہ ہوتے تھے پرانے ٹھیک ہے بڑے والے اور اب تو لیڈ وغیرہ آ گئی ہیں اس طرح منیٹرز ہوتے سے پرانے آپ نے دیکھ لیں ہوں گے یہ کیتھوڈ ریس اس میں کام کر رہی ہوتی ہے تو آج ہم اس کی پروپر ورکنگ دیکھیں گے ٹھیک ہے ڈسکریپشن بھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہوتی ہے سو لیٹس سٹارٹ یہ ڈائیگرام جو میں نے آپ کے سامنے بنا دی ہے آپ اپنی بکس پر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیکس بک پر بھی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے پاس پر بک ہے اس کے اوپر منشنز ہوگی ڈائیگرام کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو ہے اس کا منشنز کا باہر والا فریم ہوتا ہے جسے پلاسٹک بوڈی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری جو مین اس کی بوڈی یہ سارا میکنزم اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے انڈ پر دیکھیں سب سے لاز پر یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے اس کے وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے وہ آپ کے جو شوائیں ہیں جو آپ کی امیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اسے عام طور پر یہ انوٹس کا جاتا ہے یہ ہمارے پاس پوائنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیوبز ہوتی ہیں جہاں سے ہمارے جو ہے سگنلز یہاں جو ریز نکلتے ہیں جو کلر فل منیٹرز ہوتے ہیں جو کلر فل ہوتے ہیں اس میں یہاں تین طرح کی ہوتی ہیں آر بی جی ریڈ بلو اور گرین اور جو مونو کرومک ہوتے ہیں اس میں سنگل ٹیوب لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بلیک ہو گئی ہے وائٹ ہو گئی اس سراغ صاحب کو نظر آو گا اس کو کنٹرول گیٹ کہتے ہیں اب اس کنٹرول گیٹ کا کیا کام ہوتا ہے اس کا کام بیسکلی ہوتا ہے کہ یہاں سے جتنی بھی ریز نکل رہے ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری اس سراغ کے اندر سے گزرتے ہیں اگر وہ یہاں سے ٹوٹلی اس کی سپیس اوپن ہو تو جتنی بھی ریز گزریں یہاں سے نکلیں گی وہ ساری کوئی ادھر ڈیفلیکٹ ہو جائے گی کوئی ادھر ہو جائے گی آپ کی سکرین تک جب وہ پہنچے گی نہیں ٹھیک ہے یہ مارے پاس کیا ہے کنٹرول گیٹ ہوتا ہے جو کہ ریز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سو نیکسٹ کیا ہے مارے پاس یہ دیکھیں یہ مارے پاس یہاں سے ریز نکل رہے ہوتی ہیں سراغ سے آگے مارے پاس جو ہے ایکسلیٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہ اوری ایکسلیٹنگ سسٹم کے ان بیٹوین جو ہے وہ مارے پاس ایک میگنٹائز سسٹم ہوتا ہے جسے فوکسنگ سسٹم بھی کہتے ہیں اب فوکسنگ سسٹم کا اور ایکسلیٹنگ کا کیا کام ہوتا ہے فوکسنگ سسٹم کا بیسی کام یہ ہوتا ہے جو ریز یہاں سے گریٹ سے نکل رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ کہیں پینٹیٹ نہیں ہونے دیتا جس پوائنٹ پہ ایمیج بننا ہوتا ہے گورڈنگ ٹو سسٹم انسکشنز وہ وہاں پہ اس چیز کو فوکس کر دیتا ہے آپ کی سکرین کے اوپر ٹھیک ہے فوکسنگ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے اور یہ ایکسلیٹنگ سسٹم جو ہے یہ ایکسلیٹ کرتی ہیں ریز جو ہے وہ مختلف سائڈوں پہ مختلف طرح سے کچھ ریز جو ہے وہ آپ کی ادھر چلی ہوتی ہیں کچھ ریز ادھر چلی ہوتی ہیں کچھ فرنٹ پہ ٹھیک ہے اگر یہ ہمارے پاس ایکسلیٹنگ سسٹم نہ ہو تو یہاں سے نکلنے والی ریز جو ہے وہ ڈریکٹ سسٹم کی سکرین کے اوپر ادھر آکے سینٹر پہ جو وہ سپورٹ بنا دیں تو وہ سارا کی ساری ریز ادھر آ دیں گی ادھر جائیں گی ریز نہ ادھر جائیں گی تو آپ کا ایمج کریئٹ نہیں ہوگا اس لیے یہ ایکسلیٹنگ سسٹم اس لیے کام کر رہا ہوتا ہے کہ تھوڑڑ ریز ٹوپ کے اندر کہ آپ کی ریز کو وہ ڈسپرس کر دیتا ہے ڈیفرنٹ پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے سکرین کی انسائیڈ اب یہاں سے جتنی بھی ریز نکلتی ہیں وہ ساری کیا ہوتی ہیں سکرین کے اوپر کیونکہ یہ دیکھیں اس کے سائیڈوں پہ جو ہے وہ ڈیفریکٹنگ بھی سسٹم لگا ہوتا ہے ڈیفریکٹنگ سسٹم کیا کر رہا ہوتا ہے ڈیفریکٹ کر دیتا ہے آپ کی ریز کو سکرین کے اندر والی سائیڈ پہ اب سکرین کی اندر والی یہ جو تیہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کس چیز کی بنی ہوتی ہے یہ فاس فورک سے بنیتی ہے فاس فورک مٹیریل ہے ٹھیک ہے سکرین کے اندر اس کے اندر والی تیہ فاس فورک مٹیریل سے کوٹڈ ہوتی ہے اب جہاں سے نکلنے والا نکلنے والی ریز جو ہے جب وہ سکرین کی انسائیڈ پہ آکے سٹرائک کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے ایک ڈوٹ ایک ڈوٹ کر دیتی ہے اب جیسے یہ ڈوٹ اس سکرین کے ساتھ سٹرائک کرے گا تو یہ کیا کرے گا جب اس طرح آپ کے ملٹیپل سسٹمز ملٹیپل ریز جو ہیں وہ آکے یہاں پہ سٹرائک کریں گی جب گلو کریں گی وہ ملٹیپل ملٹیپل ڈوٹ جب اکٹھے گلو کرتے ہیں تو پورے کا پورا آپ کا کیا بن جاتا ہے ایک قسم کا ایمج بن جاتا ہے تو سی آٹی بیسیکلی اس طرح کام کر رہی ہوتی ہے یہ ڈائیگرام بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ اس کو بڑے ایزی سی جو ہے وہ لنگ کر سکتے ہیں ڈائیگرام اگر آپ کو سمجھ جاتی ہے تو آپ اس کی تھیری جو ہے وہ خود سے لکھ سکتے ہیں کوشش کیا رہے کریں لیکچر جو ہے وہ پورا اس کو سنا کریں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایڈ دی اینڈ لیکچر کے بتائی آتے ہیں پیپر پوائنٹ آویو سے اور ویسے بھی ایم سی کیوز ٹائپ کے جو کسٹنز ہوتے ہیں اس طرح پورا لیکچر سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے کون سا پڑھا ہے تو لیکچر یہ بنانے کا مقصد بھی ہے یہ ہوتا ہے کہ اسٹورڈنٹ سے فائدہ اٹھا سکیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے اگر کوئی مسئلہ ہو کوئسٹن میں کوئی ٹوپک میں کچھ سمجھ نہیں آرہی تو آپ مجھے کمینڈ میں پوچھ سکتے ہیں تو پہلے ہم نے دیکھی سی آر ٹی اب نیکسٹ ہمارے پاس لیکورڈ کرسٹل ڈسپلی اور الیکٹرو الیونیسن ڈسپلی اور گیس پلازما اور یہ فردہ اس کے آگے تین ٹائپس ہیں یہ بیسیکلی تینوں ٹائپس ہوں ہیں وہ فلیڈ پینل کی ہیں فلیڈ پینل ڈسپلیس کینے ہوتی ہیں اب فلیڈ پینل میں اور سی آر ٹی میں کیا فرق ہے فلیڈ پینل کیا کرتا ہے آپ کا لیس کنزیوم کرتا ہے سپیس ٹھیک ہے اور لائٹ ویٹ ہوتا ہے بیسیکلی بنا ہوتا ہے سپیشل پلیٹس کے پلیٹس کے ان بیٹوین وہ ڈیفرنٹ طرح کا مٹیریل ہوتا ہے وہ مٹیریل ہم دیکھیں گے ان تین فردہ ٹائپ سب سے پہلے ہمارے پاس ایل سی ڈی ہے ایل سی ڈی آپ کو پہتا ہے موبائل کے بھی ہوتی ہے لائپ ٹوپ کے ہوتی ہے اور ٹی وی سکرین کے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفنیشن میں آپ کو کرواتا ہوں میرے پاس سامنے بک آپ سکتے دیکھ سکتے ہیں دس ٹائپ دس ٹائپ ڈسپلی سکرین کونٹین سبسٹین اس کارڈ لیکوڈ کے سر وہ کہہ رہا ہے ایل سی ڈی کے اندر جو ڈیٹا جو آپ کی پاس آوٹ پوٹ ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہے ان بیٹوین ٹو پلیٹس ان پلیٹس کے اندر کیا ہوتا ہے سکرین کے اندر وہ ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے کریسٹل ٹھیک اس کریسٹل کے اندر جو مولیکوڈ وہ موو کر رہے ہوتے ہیں بہائنڈ سکرین تو جیسے ان کو وہاں سے سسٹم سے انسکشنز ملتی ہیں تو وہ آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے وہ ایمج کریٹ کر دیتی ہیں مولیکوڈ کی وجہ سے آپ کی ایل سی ڈی کے اندر جو ہے وہ ایمج کریٹ ہوتا ہے یا آپ ڈیفرنس بھی یاد رکھ سکتے ہیں اب الیکٹرول انیسنڈ میں کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے الیکٹرول انیسنڈ میں بھی ایسے ہوتا ہے دو لیئر کے اندر دو پلیٹس کے ان بیٹوین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک سبسٹنس ہوتا ہے جو مٹیریل ہوتا ہے اب اس مٹیریل کے اندر الیکٹرونک کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا تھے مالی کیور تو یہاں الیکٹرونک کرنٹ کی وائے سے آپ کا ایمج کریئٹ ہو رہا ہوتا ہے تو نیسٹ ہمارے پاس گیس پلازما آپ گیس پلازما is most expensive than technology than the liquid display اور الیکٹرول انیسن display اس ٹائپ آف سکرین سیمیلر ٹو نیون بلپ آپ کی یہ بلپ جو جن میں روشنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سیم ایسے ہی کام کر رہا تو اس میں گیس پلازما ہوتا ہے جیسے وہاں سے اس کو کرنٹ دیا جیسے پلازما گلو کرتا ہے اسی طرح گیس پلازما جو سکرین ہوتی اس میں بھی یہی فنومنا ہو رہا ہوتا ہے اس پلازما کو جیسے کرنٹ دیا جیتا ہے الیکٹرونک کرنٹ اس میں آتا ہے تو پلازما ہمارے پر لیکوڈ کرسٹل ہوتا ہے الیکٹرون انسینٹ ڈسپلی اور گیس پلازما تو ابھی تک جین سوڈن نے چینل سبسکرائب کیا وہ جلدی سے چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کریں مجھے بتائیں کہ آپ کو لیکٹر کیسا لگتا ہے ٹھیک اگر کوئی چیز نہیں سمجھ سبسکرائب سبسکرائب